مہداد دودھ میں گوند کر پھر اس میں چینی سمیت دیگر اجزاء ڈال کر تیار ہونے والا نان تاپتان کہلاتا ہے لہور میں یہ سوغات ہو سکتا ہے پہلے بھی ہو مگر قیام پاکستان کے بعد دہلی سے لہور عجرت کر کے آنے والے محمد ابراہیم نے اسے لہوریوں میں مقبولیت دے دی ہے یہی نہیں ایبک روٹ نئی انارکلی پہ واقعے نئی دیلی نہاری اور تاپتان کا مرکز ہے جہاں خاص کھانوں میں تاپتان کے علاوہ دودھ والی روٹی بھی شامل ہیں ابراہیم سے یہ کاروبار مشواف الدین اور اب اس کے بیٹے محمد ندیم کو منتقل ہوا ہے جو اسے کامیابی سے چلا رہا ہے پرانے لہور کی سوغاتوں میں سے چاند یہاں بھی بنتی ہیں رضا کھرے لہور موسیقی